رانہ عظیم آپ نے ایک سٹوری بھی دی ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے اور ڈی جی آئی سپی آر نے بھی اس حوالے سے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا ہے کہ فانڈنگ جو ہے وہ میں بھی بھارت سے ہو رہی ہے آپ نے یہ سٹوری لکھی ہے یہ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے میں آگائی کریں میں نے یہ سٹوری چھے فروری کو دی تھی اور اس میں ملکل میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے قومی داروں کو پی ٹی ایم جو ہے اس کی بھارت اور انڈی ایس سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے راہ اور انڈی ایس سے اس کے حوالے سے ثبوت مل گئے ہیں میں نے اس سٹوری میں بقیدہ منظور پشتین کا جس کا آج ذکر کیا گیا اس کا قریبی عزیز کس طرح کانسلیٹ میں گیا میں نے اس کا ذکر بھی اس میں کیا تھا اور میں نے پاکستان کے بارہ ایسے صحافیوں کے نام بھی اس میں نام تو نہیں دیا لیکن ص بحافیوں کا حوالہ دیا تھا کہ جو بقیدہ ان کا میڈیا سل چلا رہے ہیں جو بقیدہ سوشل میڈیا سل چلا رہے ہیں جو بقیدہ منظور پشتین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور منظور پشتین جو ہے اس کے ذریعے وہ کس طرح آگے جا کر غیر ملکی جو ادارے ہیں غیر ملکی جو اجنسیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے کرتے ہیں پھر پاکستانی میڈیا کے اندر وہ کس طرح انتشار پھلانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا کہ پاکستانی میڈیا کو پاکست کا میڈیا ہونے چاہیے سچ بھی دکھانا چاہیے اور جو غلط ہے اس کو بھی سامنے لانا چاہیے مگر بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا پر جو بات آج کی گئی ہے کہ اگر تلیمی نصاب کو ایک کر دیا جاتا ہے اور مدارس جو ہے ان کو اس میں لے کر آیا جاتا ہے قومی دھارے میں لائے جاتا ہے اس پر تو آئی تک کسی میڈیا ہاؤس میں بات نہیں ہوئی اس پر تو کسی انکر نے بات کرنا گوارانی کی اس پر کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ جا کے دیکھیں مدارس کے اندر تلیم جو دی جاتی ہے بلکل ٹھیک دی جاتی ہے تلیم اگر اس کے ساتھ جو یہ نفرت بھیلائی جاتی ہے کہ جناب تم شیعہ ہو تم سنی ہو تم دیوبندی ہو تم وہابی ہو تم اہل حدیث ہو بلکل مدارس میں بکا گیا کہ ڈفرنٹ سبجیکٹس اور ان کو پڑھانے بالوں کی بھی زورت ہے بلکل زورت ہے یہ کیا جائے اس پر اصل اصل آج انہوں نے کلیر کر دیا ہے جس پر پچھلی دفعہ جیسا آپ نے کہا کہ تنقید ہوئی جی وہ انہوں نے کہا جی کہ بلکل مصبت دکھائیں انہوں نے کلیر کہا کہ جب آپ ہفتے میں ایک دن پروگرام کریں ایڈیوکیشن پر کریں تو ایڈیوکیشن کے سپیشلسٹ لیں پولیس پر کریں تو پولیس کے لیں آپ عدلیہ پر بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے سپیشلسٹ لوگوں کو لیں جب رانہ عظیم کو آپ عدلیہ کے معاملے میں بڑھا دیں گے کسی کو کسی اور کے معاملے بڑھا دیں گے تو اس کو علم نہیں ہوگا اس کے متعلقہ جو افراد ہیں جو سپیشلسٹ ہیں ان کو بڑھائیں ان میں سے جو چیزیں نکلیں اس کو لے کر جائیں اس کے لیے بہتر پاکستان کے لیے اسی استعمال کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے میڈیا کو بھی وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو پاکستان کو بہتر بنائے گا